بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں ساجد حسین مزید مضبوط مستحقم پاکستان کیسے بنے گا اس پہ بھی بات کریں گے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے سوفٹ امیج پر ہم بات کریں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی پر بات کریں کیسے پاکستان بہتر ہوگا ملک میں انسیٹنیٹی ہے اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پولٹیکل پارٹیز اسپیشلی پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے اسپیشلی سابق وزیر آدم عمران خان صاحب نے میسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کو آگے پڑھایا تو بہت ساری قوم میں ایک مایوسی بھی پھیلی اس کے بعد بزنس کمیونٹی نے بھی اس پر اپنا کردار ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پاک فوج کے لیے کوئی بھی سٹیٹمنٹ برداشت نہیں کریں گے سیاسی مفادات کے لیے اداروں کو نگسیٹ آ جائے آج ہم ہمارے ساتھ بھی ایک شخصیت موجود ہیں آپ کی کئی کاوشیں ہیں اور اسپیشلی کنسٹرکشن کو انڈسٹری بنانے میں بھی ان کا بڑا کردار ہے ہم نے دیکھا کہ ماضی کی حکومت دوہدر اٹھار کے بعد عمران خان صاحب کے پاس آئی اور انہوں نے کنسٹرکشن کو انڈسٹری میں تبدیل کیا اور انڈسٹری ہونے کے بعد کتنی ان کو مراتیں دیں امنسٹریز آئیں اور کنسٹرکشن میں بہت زیادہ لوگوں نے انویسمنٹ کی کئی پروجیکٹ بنے کئی لوگوں کو روزگار ملا اور نہ صرف کنسٹرکشن منسلک جتنی انڈسٹریز تھیں لائٹ انڈسٹریز ان میں بھی بہت زیادہ کام ہوا لیکن آج وہ انڈسٹری کیوں اس برے حال میں ہے کیوں وہ افسردہ ہیں اس انڈسٹریز کے چلانے والے آج ہمارسط موجود ہیں اسوسییشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولیپر کے چیئرمین جس کو آباد بھی کہتے ہیں چیئرمین آباد محمد الطاف تھائی بہت شکریہ محمد الطاف تھائی آپ کا بہت خوش تھے آپ لوگ دوہزار اٹھارہ جب تک خان صاحب تھے اور آپ لوگ اوپر تنقید بھی ہوتی تھی کہ آپ لوگ خان صاحب کے بڑے اچھے چانے والے ہیں یا حکومت کا زیادہ ساتھ دیتے ہیں آپ لوگ بارہ کہتے تھے ہم نون پولٹیکل لوگ ہیں آج آپ لوگوں کی سوشل میڈیا کیا آپ لوگ ہر چینل پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا بڑا برا حال ہے وہ برا حال کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والیکم السلام میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نون پولٹیکل ہیں ہم بالکل نون پولٹیکل تھے ہم نون پولٹیکل رہے ہیں اور ہم نون پولٹیکل رہیں گے ہم کبھی بھی پولٹیکل میں جائیں گے نہیں پولٹیکل میں جائیں گے نہیں ہم لوگ بزنس میں ہیں ہم بزنس کریں گے دوسرا آپ نے سوال کیا کہ دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ میں جو ساپکا گورنمنٹ تھی انہوں نے آپ کو بڑے انسینٹیو دیے ساپکا گورنمنٹ نے ہم کو انسینٹیو دیے to boost the economy of this country not to us اس کا بینیفیٹ جو جاتا ہے وہ ڈیریکٹلی ہماری اکانومی کو جاتا ہے اور جو ہماری اکانومی کو گیا تو ڈیفینیٹلی چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی چاہے یہ گورنمنٹ ہوگی چاہے وہ گورنمنٹ ہوگی جسے پچھلی گورنمنٹ ہوگی جو بھی اچھی پولیسیز لائے گا for this nation for the economic growth ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور ہم بولیں گے کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے کیونکہ ہم نے اس ملک میں کام کرنا ہے ہم نے اس ملک میں ڈیلیور کرنا ہے تو جتنی بہتر پولیسی ہوگی اس بہتر پولیسی سے اس ملک کی عوام کو اس ملک کے کنزیومر کو اس ملک کے رہنے والوں کو فائدہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اگر جو چیز اچھی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے ڈیفائن کرنی چاہیے محمد علطاف صحیح صاحب تو اس حکومت میں ایسا اچھا کیا نہیں ہے کہ اس حکومت کو آئے وے ابھی دس ماہ ہوئے ہیں اس حکومت نے کچھ آپ لوگوں سے چھینہ ہے کچھ ٹیکس بڑھائے ہیں کیونکہ صاحب نے بجٹ میں دیکھا کہ بہت سائی چیزوں پر ٹیکس بڑھا تو آپ لوگوں پر کتنا اثر پڑا میں آپ کو بتاؤں اس حکومت نے نہ تو ہم سے آکے کچھ چھینہ ہے نہ ہمارے اوپر کوئی ایسا ٹیکس لگایا ہے بعد ایک سیونی کا ٹیکس لگایا ہے جو اگریوڈ انکم کا ہے جو اگریوڈ انکم کا ہے انہوں نے ٹیکس لگایا ہے کیونکہ بتاؤں پر ہمارےی ليسا ٹیکس سے میریوڈ انسان میں کیا میں انہوں نے ٹیکس لگایا ہے پاہ کچھ اگر آپ کو ٹیکس لگایا ہے یہ گوورًمنٹ نے ٹیکس لگایا ہے کیونکہ نے ٹیکس لگایا ہے یہ گوورننٹ نے ٹیکس لگایا ہے جو ہمارے اوپرٹی جو ٹ españہ جو چونfood اوinta بن سان سے پہلے جسے کUNGپانہ خودچین تھی انکی اپر ٹکس لگایا ہے من مل کہ ہوں کہ ٹیکس لگایا ہے گورنمنٹ کا رائٹ ہے گورنمنٹ آرڈینجنس کے طرح ٹیکس لگائے but which is unjustifiable ان کو یہ ٹیکس نہیں لگانا چاہیے تھا ان کو ٹیکس لگانا بھی چاہیے تو فرم ٹوڈے آنورز لگانا چاہیے تھا کیونکہ اگریفڈ انکم ہے اس اگریفڈ انکم کے اوپر جیسے ہم آپ کو ایک مثال دیتا ہوں if I had a property of in peninsula جہاں پہ زمین کے اندر وہ سمندر کے اندر وہ property ہے وہ property پہ اگر ہم ایک ازیوم انکم جنرلیٹ کرتے ہیں اس ازیوم انکم کے اندر گورنمنٹ بولتی ہے کہ آپ ہم کو ٹیکس بڑھیں تو پھر گورنمنٹ گورنمنٹ ہے تو ایک یہ گورنمنٹ کا اس ٹیپ جو ایسا ہے نا کہ جس کے خلاف اس وقت کوٹوں نے بھی decision dismiss کر دی اس کی appeal اور سپریم کوٹ میں ہم جائیں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو گورنمنٹ نے لگایا ہے باقی دیکھیں اس وقت economy کی situation بہت خراب ہے ہمارے جو اس وقت فارن ایکسچینج کے ریزرفز ہیں وہ بھڑے ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں اور وی ہیڈا پرابلم کہ ہماری جتنی بھی جو ہماری کنشومنٹ آئیٹمز ہیں اس میں سے سارا راہ مٹریلز امپورٹ ہوتا ہے تو جو راہ مٹریلز امپورٹ ہوتا ہے اس کی جو پرائزیز ہیں وہ بہت بھڑ چکی ہے مطلب آپ سمجھے کہ ہمارے لیے وہ جو کمیٹمنٹس جو کم تکلیف دے ہو گیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں ہم کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو ہم ایک گھر دیتے ہیں چادر اور چار دیواری تو وہ ہم یہاں کے لوگوں کو دیتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں آباد 19 1972 سے یہ کام کر رہا ہے آباد اس طرح سے 1972 and from that year almost 50 سال ہم کو ہو جائیں گے 50 سال سے Alhamdulillah ہمارے جتنے بھی آباد کے ممبرز ہیں جو ہمارے ڈیولپرز ہیں اور جو ہمارے بیلڈرز ہیں کنسکشن کرتے ہیں یہ Alhamdulillah اس ملک کو اس سٹی کو بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے بڑا اہم کردار ہے آپ نے چارج کہیں سنبھلا کہ آج آپ چیئرمن آباد ہیں بہت سارے چیئرمن گزرے اس آباد کے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اپنی ویلیو ایٹ کرے آپ کہاں پر ویلیو ایٹ کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پر لوپولز ہیں کہاں پر میں التاف سائی اس ایک ڈیرھ سال کا جو آپ کا ٹین اوہر ہے اس میں کچھ اچھا کر جاؤں اور کہاں پر اچھا کروں کس چیز کی کمی ہے یا ایف اچھک سوکے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مجھ سے پہلے جو چیرمنز آئے ہیں ان کی بھی یہی انتق کوشش تھی کہ دیفینٹلی آباد جن کے ممبرز ہیں ان ممبرز کو فیسلیٹیٹ کریں بہت اچھی طریقے سے میرے پریویس میرے پیٹرن ان چیف ان کی بھی یہی کوشش تھی اور ہمارا بھی وہی رائے ہیں کہ ہم اس ممبرز کو فیسلیٹیٹ کریں اگر ہم ممبرز کو فیسلیٹیٹ کریں گے رائٹ ڈیریکشن میں فیسلیٹیٹ کریں گے تو انہوں کام کریں گے کام کریں گے تو سب سے بڑا کیا ہوگا کہ اس ملک کی اکانومی کا پہیا چلے گا کیونکہ ممبرز کو فیسلیٹیٹ کریں گے تو ہمارے ممبرز کو فیسلیٹیٹ کریں گے اگر ہم فیسلیٹ کریں گے اور ہمارے ممبرز کو جتنا ہم فیسلیٹیٹ کریں گے ممبرز کام کریں گے جتنا کام کریں گے الحمدللہ لوگوں کو اچھی ریائش ملے گی اور لوگ اس سے مفید ہوں گے اچھی ریائش پچاس سال سے آباد کام کر رہا ہے ون تھرڈ آپ لوگ کا حصہ بھی ہے جی ڈی پی میں اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ سستہ گھر اور ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم آہ شلٹر بھی لوگوں کو دیں گے ہم آہ مہنگی چیز جو چیزیں ان کو کمی بھی اس میں لائیں گے اگر آپ گھر کی بات کریں تو گھر بنانے والے آپ فلیٹ بنانے والے آپ سوسائٹیز بنانے والے آپ تو آپ نے ماضی میں جو سستے گھر تھے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پوسیبل نہیں لگ رہا خان صاحب کا جو پروجیکٹ ہے اگر انڈیفیشلی پریویٹ سیکٹر میں ہم بات کریں حکومت کو ہم سائٹ پر کرتے ہیں آپ لوگ بھی گھر دیتے ہیں آپارٹمنٹ لوگوں کو دیتے ہیں سستہ گھر کیوں نہیں دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آدمی اکمیلویٹ کرتا ہے تو ایک پلوٹ لیتا ہے دی ویلیو اف دی پلوٹ اس کے اندر انکیز کرتا ہے پھر دو کانسکشن انڈیش کرتا ہے جو آج کل ایز او ڈوئنگ بزنیس نہیں ہے بزنیس کی جو کسٹ ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے مطلب آپ کو بتا ہے کہ پہلے ہماری کسٹ تین سارے تین ہزار روپے آج وہ کسٹ چلی گئی فارے پانچ چھی ہزار روپے جب ہمارے پر راو مٹریل جو ہماری سیونٹی الائنڈسٹریز ہیں ان کے پر راو مٹریل مہنگا آئے گا ہم کو سپلائی مہنگی آئے گی ہماری کسٹ اگر مہنگی ہوگی تو ہم سستہ گھر کیسے دیں گے پہلے سے یہ بتا ہے دیفنیٹلی اگر ہم سستہ گھر دیں گے تو جو پروژیکٹس جس طریقے سے دوسرے پروژیکٹس جو تو ہو گوڑی گوھرمنٹس کہتے ہیں وہ فیل ہوں گے ہمارے پروژیکٹ سوچے گے تو دفینیٹلیٹلی ٹا پوسیبل کہ ہم ایک چیز چیز چاپ ہاتھ ہزار کی خرید ہیں یا ہماری لاغتات ہی بیچے ہمارے ہزار کی بے چھے ہزار کی بے چھے ہزار کی بے یہی پاس ہزار کی بے دیکھے ک کوئی بھی چیز ہے نا کوئی بھی آدمی بزنسمن کارتا ہے تو میک سم پروفٹ اور اچھے طریقے سے دلیوب کرے تو میں سمجھتا ہوں کسٹ آف انپوٹ کسٹ ہماری اتنی بھر چکی ہے اتنی بھر چکی ہے اور کتنی ہماری کسٹ آف کنسیکشن بھر چکی ہے تو سستا گھر تو نہیں ہے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم جو کمیٹمنٹس کرتے ہیں ہم جو تین تین چار 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 سال لیے کمیٹمنٹس کرتے ہیں ستیل وی آر این ویڈ پوزیشن کے ہمارے ممبرز جو اس کو ڈیلیور کرتے ہیں جو ممبر آباد اگر آپ کے پاس کمپلینٹس آئیں آپ لوگ کیونکہ چیرمن آباد ہیں آپ کے پاس کتنے اختیارات ہیں آپ کے پاس کہ آپ ان کی ممبرشپ کینسل کر ستے ہیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا بہت اچھا آپ کا سوال بھی اچھا لگا میں آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں دیکھیں ہمارے باس 48 کمیٹی ہیں انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہیں جو ڈیفرنٹ سیکشن سبی سی کمیٹی ہیں کمپلینٹ کمیٹی ہیں اپنے جو انڈیسٹی سی کمیٹی ہیں ساری کمیٹی ہیں اس کمیٹی میں ہماری کمپلینٹ کمیٹی ہے جہاں ہمارے ممبرشی کمپلین آتی ہے اور اس کممبرشی کمپلین کو ہم لوگ سولف آؤٹ کرتے ہیں نینٹی فائی پرسن ہمارا ریشو کمپلین کو سولف کر لیتے ہیں اور دونوں طرف کی بات سنکے اور ہماری انڈیپیڈنٹ کمیٹی الحمدلللہ آج تکم سو سولف کرتے اور آگے بھی سولف کرتے رہیں گے جب کام ہوتا ہے جب فیزیکل کام ہوتا ہے چیزیں آتی دیتی ہیں اور چیزیں حل کرنی شہی ہیں اب بہت سیریس چونکہ آپ بزنسمن ہیں پھر کنسٹرکشن ایسی لائن ہے کہ بہت ساری لوگ آپ لوگوں سے منسلک ہوتے ہیں سیونٹی سینڈسی جیسے آپ نے کہا کچھ آگے بڑھاتے ہیں سسلے کو کچھ سوشل سرگرمیاں بھی آپ لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں جب ملکی بات آتی ہے تو اسپیشلی جو کنسٹرکشن کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی ویلیو ایڈ کرتے ہیں جانی مالی آپ سپورٹ کرتے ہیں سوشل کام کراچی میں بہت سار لوگ کر رہے ہیں میں تین نام محمد الطاف صاحی کے آگے لوں گا آپ مجھے بتائیں گے کہ میں محمد الطاف صاحی سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح کام اچھا کرتے ہیں نہ بتاؤں گا میں آپ کو سب سے پہلے ہمارے پاس نام ہیں رحیم جانو سیکنڈ پر ہے رمضان چپا اور تھرڈ پر ہے بشیر فاروقی آپ کی نظر میں اچھا کام کون کر رہے ہیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ بہت ٹیکنیکل سوال کیا میں آپ کو بتاؤ ہر آدمی کا ایک کانٹم ہوتا ہے جیسے مولانا بشیر فاروقی صاحب وہ جو کام کرتے ہیں وہ الحمدلللہ ایکسٹیم پر جا کے کام کرتے ہیں اور جو اس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اس کنٹری کے اندر مطلب کوئن کا میچ مجھے نظر نہیں آتا ہے پہلے ایدی صاحب تھے اب الحمدلللہ یہ ایدی صاحب سے بھی اچھا کام کر رہے ہیں پر ایدی صاحب میں کیا تھا لٹریسی نہیں تھی یہ لوگوں کو لٹریٹ بھی کر رہے ہیں مطلب آئی ٹی میں بھی کر رہے ہیں کالوجیز میں بھی کر رہے ہیں بہت سارے شعبوں میں کر رہے ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ کار بہت ہے اسی لئے لوگوں کی ان کے اپاس بہت بڑی جو ڈونیشن ہے بہت بڑے فنز ہیں بہت بڑے زیڈ اکاون میں کنٹریبورٹ کرتے ہیں پھر آپ نے نام دیا چیپ آگا تو دیکھیں وہ بہت بڑا ماشاء اللہ خارے خیر کا کام کرتے ہیں اور وہ اپنی کانٹم میں کرتے ہیں اپنی کپیفٹی کے سابتے ہیں جی تاں کا کنویس ہے اور اس کے بعد رہے ہیں جانمو صاحب کا نام دیا وہ بھی ایک انڈویجر سکشیت ہے بطلب وہ ایک بزنسمن ہے اور وہ بھی کپیفٹی میں کام کرتے ہیں لیکن برشیر فاروقی کو آپ نے کہا نمبر ون ہنڈیڈ پرسن اس میں کوئی مدد دو آئی نہیں ہے آگے بڑھاتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی بہت سارے اچھے نام ہیں بہت گوڈویل ان کی اچھی ہے پھر ان کی شخصیت بھی اچھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بزنسمن تو اچھا ہے لیکن بندہ اچھا نہیں ہے ایک بندہ تو اچھا ہے لیکن کاروبار میں ہیر پھیر ہے میں آپ کے ساتھ چار نام لوں گا آپ کی ہی انڈسٹری کے نام ہیں وہ بلا سوچ سمجھے کہ آپ نے جواب دینا ہے نمبر ون پر ہے ہمارے پاس آصف سمسم سیکنڈ پر ہے فیاز علیہ زشان زکی اور محسن شیخانی آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں سے کون سے ایک صاحب ہیں جن کی شخصیت نے آپ کو انسپائر کیا میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں یہ چاروں شخصیت ہماری ماشاءاللہ جانی پہچانی یہ رینون شخصیت ہیں ہماری کسی ایک کنام لیں گے میں آپ کو ایک کنام سب سے زیادہ جس کو کہیں آپ کا سوال یہ ہے کہ ٹیم میں گیارہ پلئر ہیں اور گیارہ پلئر ہیں ٹیپر ہوتا ہے ایک بولر ہوتا ہے بیٹسمن ہوتا ہے چاروں میں یہ فرق ہے سارے رینونڈ ہیں فیاز بھائی ماشاءاللہ اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں محسن بھائی اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہتے ہیں آصف سمسم اپنے لیول پہ کام کر رہا ہے چوتھا نام آپ نے کس کا کہا محسن شیخانی محسن بھائی اپنے لیول پہ کام کر رہا ہے چوتھا نام ایک محسن شیخانی زیشان زکی زیشان تو مطلب آپ سمجھے ایکسٹریم پہ کام کر رہے ہیں وہ تو ماشاءاللہ سمجھے کہ الامدللہ اس کے انفائنیٹ پروڈیکس پر ماشاءاللہ ہماری دعائیں کے اور ترقی کر رہے ہیں سارے ہی کام دیکھیں اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں کسی کی بڑی کیپیفٹی ہوتی ہے کام کرنے کی but they all are renowned all are reputable for me and i have a great respect for all of them Alhamdulillah اور ماشاءاللہ میں آج بھی دعا کروں گا کہ یہ اور کام کریں اور اس ملک کی فلاہی کام کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ فلاہی کام بھی کرتے ہیں کنسکشن میں کام بھی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں they all are very good نام سیئی نکالے ہماری مینجمنٹ نے بہت اچھے نام نکالے بہت اچھے نام نکالے سندھ میں بہت سارا کام آپ لوگ کا زیادہ ہے اگر باقی صوبوں کی بنسمت دیکھا جائے اور سندھ سے پھر سندھ کے شہر کراچی میں زیادہ کام ہیں سندھ حکومت کتنا فیسلیٹیٹ کرتی ہے بہت اچھا سوال کیا دیکھیں سندھ حکومت ہم کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے تو ہم کام کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں پہلے پاسم میں ہم کو بڑا پرابلم تھا لیکن آٹھ مینے سے الحمدللہ ہمارے تقریباً سو ایک سو دس نقشے پاس ہوئے جو پروسس ہوئے الحمدلللہ چار سے ساڑھے چار آزار رسیڈنشل نقشے پاس کیے سندھ گورنمنٹ نے فرم لاسٹ ٹین منس جو ایک بڑا ٹارگٹ میں آپ کو کہوں کہ سندھ گورنمنٹ کا اس وقت کام کرنے کا بڑا اچھا موڑ ہے ہم لوگ کو کافی وہاں پر سہولتیں ملنی ہے پہلے شکوا ہوتا تھا کہ تاخیر کر دیتے ہیں بہت لیٹ کر دیتے ہیں اب تھوڑا سا بہتر ہے میں آپ کو کہوں نہ کہ تقریبا میری جو نالج میں تقریبا ایک سو دس نقشے پاس ہوئے آئی رہا اس کے فرم لاسٹ ایٹ منس تو ماشاءاللہ اس وقت جو ہماری سندھ گورنمنٹ لے کے آئی ہے جو وہاں پہ جتنی بھی ٹیم بیٹھی ہوئی اپنے اس بی سی کے اندر وہ کافی فیسلیٹیٹ کر رہی ہے اور الحمدلللہ کافی حد تک مطلب ڈی ٹوڈے وہ پروغریس ہو رہی ہے اور دی ٹوڈے وہ جتنی بھی ہماری انومنٹیز ہوتی ہیں جو ہماری پروblemز ہوتے ہیں اس کو ڈاکیمنٹ وائز مانگ کے علم دلللہ بہت لئے شکوا تھا کہ انڈر ٹیبل ہم لوگوں سے ڈیمانڈ ہوتی ہیں وہ ختم ہوا دیکھیں میں آپ کو بتاؤو سران سے آپ کو مشکل ہوا گئے دیکھیں، کام ہو رہا ہے میں یہ کہوں گا کام ہو رہا ہے ہم ان کے جو بھی پیپر ورک پورا کرتے علم دلالہ ہماری طرف سے جو ریکوائرمنٹ سیونٹی ناصر حسین شاہ دوسری ریکوائرمنٹ ہم ان کے جو بھی پیپر ورک پورا کرتے ہیں تین منسٹروں کا آپ کے آگے نام لوں گا میں سندھ حکومت کی منسٹر ہیں چونکہ آپ کا سندھ میں کام ہے اور ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں سب سے ٹوپ پر ہیں ہمارے پاس سید ناصر حسین شاہ سیکنڈ پر ہیں سید گنی اور تھرڈ پر ہیں اکرام اللہ دھارے جو آپ کے نظر میں کون سی ایسی منسٹری یا کون سی ایسی منسٹر ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے منسٹر تو ناصر حسین شاہ صاحب ہے دیفینیٹلی ان کی انسٹیکشن پر یہ سارا کام اس وقت ہو رہا ہے کہ آپ کام کو لائن اپ کریں اور اس وقت کام ہو رہا ہے اور ہمارے ان سے لائچن بھی اچھا ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بھی حوپ کرتے ہیں سعید گنی صاحب بھی اچھے آدمی ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں کررہے ہیں اکرام اللہ دارے جو مینیسٹر انڈسریز اور میں سمجھتا ہوں مینیسٹر انڈسریز میں بھی کافی حال پرمیشن ملی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہی ہم یہ گومنٹ چار ایک کام ہوں اس سٹی کے اندر کام ہو اس سوبے کے اندر کام ہو ہم اپریشیئٹ کریں گے اور انشاءاللہ اللہ ہمارا لائزن کرنے کے پوری کوشش کریں گے دیکھیں میری بات سنیں ہم ہائی افس پہ جائیں گے تو یہ جب یہ بیٹھے ہوئے تو ہم ان سے ان سے نیگوشیٹ کریں گے ان کے پاس جائیں گے ہمارے پرابلم بتائیں گے تو دیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں اور میری سارے فرمہ چینرونی سمجھتے کہ انشاءاللہ وی کن گیٹ سم فروٹفول ڈیزرٹ بکوز کے کرتا درتا یہ ہے تو ان کے پاس جائیں گے ہم کو بیسیکلی اس کو پوزیٹیو ریزل ملنا ہے اور آگے بھی ہم بیری پوزیٹیو ہم چھیک ہے آگے بڑھاتے ہیں سسلے کو اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں ایک ہماری سوسائیٹی میں ایک رپلیکا کا ایک بڑا فقدان وہ ہے ایک عام بات ہے کہ ہر جگہ پہ رپلیکا چیزیں لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں نقلی چیزیں دیتے ہیں جو برینڈ ہوتے ہیں ان پر بڑا اثر پڑتا ہے ان کی قولیٹی پر ان کی سیل پر کراچی میں بھی رپلیکا کہیں یا مافیا کہیں جو کہ پورشن بناتے ہیں جن کے پاس پرمیشنس نہیں ہوتی جو غیر قانونی امارتیں بناتے ہیں ان کی وجہ سے آپ لوگ کتنا مشکل میں ہیں یار آپ نے بہت اچھی بات کی رپلیکا it's not a replica it's an illegal construction کہیں گے آپ دیکھیں there's a lot difference between a builder and builder and mafia کہتے ہیں تو وہ replica builder نہیں کہیں گے دیکھیں میری بات سنے ایک آدمی legal کام کرتا ہے we are the association of builders and developers we recognize only the builders who have the ntn number who have their own plot to raise construction vertically or horizontally to definitely we can recognize them we are behind them the problems which they face we are our travel level which to solve this problem with the high ups and everything and what you talked about is we discriminated in legal transactions and we will discriminate and we will be discriminated and we will try and ensure Allah to all we will do that we will do this for the lease and portions for this to our next cc or icc کہ ہم خود جائے اس کے اوپر ایک ہائی کورٹ میں اپیل فائل کرے گے ان پورٹشنز کو آپ لیز نہیں دے آپ ان پورٹشنز کا سب لیز نہیں دے ان پورٹشنز کا اپنی لیز نہیں دے یہ ہے الطافت آئی صاحب کہ وہ بنانے والے فوراں فوراں سیل آؤڈ کر کے چلے جاتے ہیں پھر جو عام شہری خریدتے ہیں وہ بھگتتے ہیں سب کچھ دیکھیں وہ تو میں آپ کو بتاوں وہ تو شہری کا اپنا قصور ہے دیکھیں شہری کا کام ہے کہ جب کچھ چیز آدمی خریدتا ہے تو دیفینیٹلی اس کی نوہا ہونی چاہیے ان کو آباد جب ان کو بتائے کہ اتنا مڑا ادارہ ہے جو آن لائن ہے آپ جائیں نیٹ پہ جائیں آباد سے دیکھ لیں کون سے پروڈکس پاس ہے کون سے پروڈکس پاس نہیں ہے کون سے پروڈکس پاس نہیں ہے کون سے پروڈکس پروڈ ہوئے کون سے پروڈکس اپروڈ نہیں ہے ان کی کیا ڈیمنشن ان کی کیا ریکوائیمنٹ ان کی ساری چیزیں فلفلے تو پھر اس کے بعد جا گے خریدیں گے تو دیفنیٹلی وہ ہمارے پاس بھی آئیں گے کبھی کوئی پرابلم ہوگا ہم کریں گے پورشن میں تو دیکھیں مجھے آپ بتائیں کہ ایک آدمی نے پلوٹ لیا گراؤنڈ پلس ان کا نقشہ پاس کر آیا گراؤنڈ پلس چھے کی بلڈنگ کر آیا اللیگل ان میں سبلیس کر کے لوگو دے دی پھر لوگو نقصان ہوتا ہے تو دیکھیں یہ دیفنس بیٹوینڈرز اور بلڈرز مافیا تو دیکھیں ہم بلڈرز کے ساتھ ہیں جو لیگل کام کرتے ہیں ہم نے ہر فرم پہ ہمارے چیئرمین نے ہر فرم پہ ایک ہی بات کی کہ دیکھیں ہم لوگ لیگل کام کرتے ہیں ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں ہماری ساری ہر چیز ڈیکلیرڈ ہوتی ہے اور ہم ڈیفینیٹلی اس کے بات زائری بات ہے ہم ڈیکلیرڈ کے بعد کام کریں گے تو اس ہی کو فیور کریں گے اور یہ اللیگل کنسکشن کی اتنی بھرمار ہے ہم اس کو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیمولش تک بھی کیا جائے ختم کیا جائے کیونکہ انہوں سے جو ہمارے شہری ہے اس کو بہت بڑا نفصانے سے آگے پڑھاتے ہیں سسلے کو کیونکہ اقتدام کی طرف بھی ہم نے جانا ہے کچھ اور انٹرسٹنگ کوسشن سے دو تین وہ میں آپ سے کر لوں کرکٹ کا سیزا نحصر اور پاکستان الحمدللہ فائنل میں پہنچ گئی کرکٹر میں آپ کا کوئی فیورٹ میں آپ کو آپشنس نہیں دیتا آپ بتائیں خود سے کہ میں جب کرکٹ دیکھتا تھا یا آج بھی دیکھتا ہوں کس کو پسند کرتا ہوں دیکھیں ابھی دو کرم تو آپ کو فچی بات بتا ہوں بابا رازم میں سے بیسٹ لوگ بلے اس کے پر تنقید کرتا ہے کہ یہ اپنر جاتا ہے یہ جاتا ہے اس کا جو کلاس ہے کہاں سے کہاں آپ کی کرکٹ کو لے آیا اور کرکٹ کا سیزن دے کے یہ تو وہ گیم ہے کہ پاکستان زبوابے سے ہار گیا پاکستان زبوابے سے ہار گیا which is not possible اور آج پاکستان فائنل میں آ گیا تو میں بولتا ہوں اچھا سیزن ہے اور ہمارے پورے ملک کی دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ گیم بھی جیتے ہیں اور ورل کب بھی لے کے آئیں گے محمد التاف سائی کا فیوریٹ پولیٹیشن فیوریٹ تو ہم بتا سکتے ہیں کہ میں قائد اعظم سے انسپائر ہوا میں بھٹو صاحب سے انسپائر ہوا میں خان صاحب سے انسپائر ہوا یہ کچھ کرنا چاہتے تھے محمد التاف سائی میں آپ کو بتاؤں میرے کو تو سب مشرف صاحب پسند ہے جنرل مشرف صاحب پسند ہے جنہوں نے کام کیا جب وہ آئے انہوں نے جب اپنے دور حکومت میں آئے تو ڈالر کا ریٹ چلا گیا تھا سکسٹی فور روپیز جب کنسسٹنسی تھی تو ڈالر ہمارا پچھون روپے آگیا تھا تو بڑا اس وقت کام ہوا اپنی اکانومی بڑی آگے بڑی تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ٹائم تھا اور پولیٹیشن تو سارے ہی اچھے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں جو بھی آدمی کوئی بھی اپنے پروفیشن میں کام کرے تو یہ مش بھی ڈیلیور تو میں تو سمجھتا ہوں جتنے بھی دور آئے مشرف صاحب کے یا جس کے بھی دور آئے وہ بڑا اچھے دور تھے روشنیو کا شہر کراچی پہلے سے بہتری کی طرف جا رہا ہے اور اس میں آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے کہ آپ لوگوں نے بلند و بعد عمارتیں بنائی اور کہتے ہیں نا کہ ہائی سٹینڈرڈ لیونگ دیا لوگوں کو آگے کی کیا آپ کے اہمز ہیں جو کہ عام لوگوں کو کبھی پتہ نہیں ہے کہ وہ آج آپ میرے شو سے پبلک کریں کہ یہ میگا پروجیکٹ آنے والے ہیں بہت میگا پروجیکٹس لائن میں بہت میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں بہت اچھے اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں یہاں کی جو کنسیکشن کی جو فینومنہ ہے وہ پورا چینج ہو گیا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے بھی اچھے پروجیکٹس یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر لوگوں کا پرچیزنگ پاور تھوڑا سا ایکانومی کی وجہ سے تھوڑا سا اس وقت سلوڈاؤن ہے اور تنگز روی بیٹر انشاءاللہ ہم کو امید اچھی ہے اس ملک سے ہوگی شاید وہ ملک میں انسیٹرنیٹی کہ ایک حکومت چلی جائے تو پتہ ہوگا یہ پانس آئے کے لیے آ رہے ہیں انسیٹرنیٹی تو ہے لیکن سٹل ہو فور دا بیش بکوز کہ اس ملک کے اندر لٹ اف اپورچنیٹیز ہے ہماری بیوک پپولیشن جو علمداللہ جس کی وجہ سے یہ ملک میں علمداللہ کبھی بھی میں سمجھتا ہو کہ علمداللہ دوسرے ملکوں کی طرح پرابلم نہیں ہوگا کنزومی ہماری ہے اگری کلچر ہماری سیونٹی پرسند اگری کلچر بیس کنٹری تھوڑا سا اس وقت تھی کہ ہماری کلپ اگرار لامیج ہوئی ہے پر انشاءاللہ یہ پرینٹ بھی جو فلٹ کی وجہ سے یہ بھی نکل جائے گا لیکن میں بھی اپٹیمیسٹی کے لئے میں کبھی بھی مطلب اس کنٹری کے لئے میں پوزیٹری سوچوں گا ماشاءاللہ بڑا پوٹنچل ہے اس کنٹری کے اندر اس پوٹنچل میں بھی الحمدلللہ آپ مجھے بتائیں نا کہ ہم کو لیور نہیں ملتی ہے اس پوزیشن میں بھی الحمدلللہ آپ جا کے دیکھیں الحمدلللہ کام کاش ہے اس پوزیشن میں تو میں سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ میں بولتا ہوں گورنمنٹ انسینٹیو نہیں دے صرف ایز آف ڈوئنگ بزنس دے رہے نا تو الحمدلللہ یہاں کے لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ وہ اس ملک کو اس سٹی کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر سب سے بڑا جو سب سے بڑا جو ہے نا جو لوگوں کی سکیڈنس ہے نا وہ ہے حالات کی وجہ سے نہیں کہیں وہاں کے باہر والے نہ زی نا لہے ریٹ آف انٹرسد جو وہاں تھا پہلے ون پرسن ڈو پرسن تھا؛ تو وہ کیا سوچتے تے کہ کسی بھی ہم ٹھر ڈو monarch میں جا کے جا جا اچھی ڈیویلوپمنٹ ڈو جا اچھے پرویٹھ او وہاں بتا رہے ہاں اینوشمنٹ کر لے لیکن ہاں ہے اس وقت جا پوزیشن اس کی وجہ سے فڈی آئی نہیں آ رہی جس بکوز ابھی تو وہاں پہ چلے تین چار پرسن انٹرسٹ ہے لیکن ابھی بھی یہاں پہ مارجن بہت اچھے ہیں تو ملٹینیشل کمپنی نہیں آتی جس بکوز آف در پوزیشن آف در کنٹری پر سٹل بھی آہوپ فور بیسٹ انشاءاللہ اللہ الحمدللہ ہر مطلب رات نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ اچھا ہوگا اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا لانس میں سر سیزن فور تم سے ہے پاکستان سپیشل گیسٹ ہیں آپ ہمارے چیئرمن آباد کن نیک خواہشہ سے کیونکہ آپ لوگ سپورٹر ہیں اس طرح کی تقریبات کو آپ سپورٹ کرتے ہیں ہماری کوش ہوتی ہے ہماری سالانہ ایک چھوٹی کاوش ہوتی ہے ہماری کوش ہوتی ہے کہ ہم سوفٹ ایمیج پر کام کریں کہ ہم بتا سکے کہ ہم زندہ دل قوم ہیں دیکھے تم سے پاکستان جو ہے نا وہ موٹیویٹ کرتا ہے جو بھی لوگ اچھی پرفارمنس کرتے ہیں اور فور سیزن میں بھی آپ یہی کریں گے ایک آدمی جب کوئی اچھی چیز کرتا ہے اس کو موٹیویشن ملتی ہے اس کو اچھی چیز ملتی ہے تو وہ آدمی بولتا ہے کہ میں اس سے اور بھی بڑھ کے کروں which is very good میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی جو یہ چیز ہے اوارڈ دینا موٹیویشن کرنا اپریسیشن دینا یہ بہت اچھی چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ آگے بھی اچھا رہے گا یہ سیزن بھی آپ کا اچھا ہوگا کیونکہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے سیزن سیکنڈ سیزن سیزن اور فور سیزن میں اس سے بہتر کروں ہر سال سیکھتا ہے آپ اس میں کتنی کریویٹیویٹی لاتے رہے آپ کے اوپر ہے لیکن ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو کہ کس طرح ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں میں پاکستانیوں کو سب کو یہی میسیج دوں گا کہ الحمدللہ محنت میں عظمت ہے بڑی اپورچنوٹیز ہیں ویو مست ورک ہارڈ اور آپ ایکسپیکٹ کو ڈونڈیں انشاءاللہ you can get a better result جس طریقے سے آپ پڑھائی کرتے you can get a better result اسی طریقے سے آپ یہاں پہ اپورچنوٹیز تلاش کریں اور محنت کریں تو انشاءاللہ یہ ملک میں بہت کام ہے اور انشاءاللہ آگے اچھا ہی ہوگا اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ